ناظرین پلاسٹک کی وال پینلنگ کے بارے میں آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا اور آج کل پاکستان کے ہر شہر میں اس کی بے شمار کلر ورائٹی دستیاب بھی ہے اور اس کا استعمال دن بہ دن بھڑتا چلا جا رہا ہے کیونکہ پلاسٹک کی جو پینلنگ ہے وہ نمی کا واحد سلوشن ہے نمی والی دیواروں پہ یہ بالکل خراب نہیں ہوتی اور اس کو دھویا بھی جا سکتا ہے مساجد میں، گھروں میں، دفاتر میں، ہر جگہ پر اس کا استعمال دن بہ دن بھڑتا چلا جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح سے بنتی ہے یہ دیکھنے کے لیے یہ ویڈیو آپ آخر تک لازمیں دیکھیں اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پلاسٹک کی وال پینلنگ جو کہ دیواروں پہ لگتی ہے اور آج کل بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے اس کا پروسس بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے بنتی ہے مشین کے اوپر یہ اس وقت میں ایک پروڈکشن یونٹ پہ کھڑا ہوں کہاں پہ پلاسٹک کی وال پینلنگ تیار ہو رہی ہے آپ کے سامنے یہ مشینری دکھائی جا رہی ہے سکرین پہ یہاں پہ پینلنگ تیار کی جا رہی ہے یہ مشین ہوتی ہے جہاں سے گزرنے کے بعد پروسس ہونے کے بعد پینلنگ جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے ضرور سبسکرائب کرنے یہ جناب ہم اس کے بیک اینڈ پہ دیکھتے ہیں کہ بیک اینڈ پہ کیا پروسس ہے یعنی جو پاودر یا جو میٹیریل پی وی سی کا جس سے پینلنگ بنتی ہے وہ گرائنڈنگ کے پروسس میں سے گزرنے کے بعد یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پاودر فارم میں وہ مشین کے اندر آتا ہے وہ دیکھیں گرائنڈنگ کے ہونے کے بعد وہ سکھ ہوتا ہے اور اس مشین کے اندر آجاتا ہے اس پائپ کے تھو یہ جو مشین لگی ہوئی ہے میرے سامنے یہاں پہ وہ آنے کے بعد یہاں پہ پروسس ہوتا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں وہ نیکسٹ پروسسنگ یونٹ میں داخل ہو رہا ہے مشین کی جو بھی سپیڈ ہے اس کے ساتھ یہاں پہ میلٹ ہونے کے لیے ہیٹرز لگے ہوئے اور یہ بہت زیادہ یہاں پہ ہیٹ ہے اس وقت یہاں سے ہیٹ کنٹرول کی جاتی ہے پینلنگ کا ٹمپلیچر کنٹرول کیا جاتا ہے اور جناب یہ ڈائی لگی ہوئی ہے کہ میلٹ ہونے کے بعد جو بھی ہم آگے اس کو شیپ دیں گے جس شیپ کی ڈائی لگائیں گے وہ ویسی اس کی شیپ بننا شروع ہو جائے گی یہاں پہ بھاب بھی نکل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے یہ جو چین لگی ہوئی ہے یہ پینلنگ کو کھینچ رہی ہے اپنی طرف جو اس کا لینٹ بن رہی ہے اور یہاں سے یہ آپ بھاب چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ ہیٹ ہے جہاں پہ ہم جو بھی شیپ دیں گے اب یہاں پہ جو ڈائی لگی ہوئی ہے وہ لگی ہوئی ہے و شیپ والی اور یہ پانی میں سے بعد میں پانی کا ایک پروسس ہے تاکہ اس کو پینل کو تھنڈا کر دیا جائے تاکہ نیکس جو ہے وہ پیپر لگنے میں آسانی ہو یہ جو چین ہے یہ پینلنگ کے جو بھی پٹی بن رہی ہے اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور یہ پیپر ہوتا ہے ناظرین جو آپ اپنی مرضی کا پیپر لیتے ہیں بازار سے جیسے کہ ویڈیو کو سٹارٹ میں بھی دکھایا گیا ہے اس میں بڑی بڑی ورائٹی ہے یہ پیپر ہوتا ہے جو پینلنگ کے اوپر چاہے وہ پلین میں ہو پینلنگ یا ڈبلیو شیپ میں ہو تو یہ پیپر اس کا سیم ہی ہوتا ہے صرف یہ ہے کہ اس کی ڈائی میں ہمیں تبدیلی کرنی پڑتی ہے یہاں پہ اس وقت یہ رول لگا ہوا ہے یہ رول یہاں سے گلو لگنے کے بعد یا جو بھی مٹیریل جس سے اس کو چپکانا ہے یہ چکری یہاں سے ڈپ ہوتا ہے یہ رول اور اس کے اوپر پیسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نیکس پروسس میں سینسر لگے ہوتے ہیں اور پٹی کی ہم نے جو بھی لینٹھ ڈیسائیڈ کی ہے اس کے مطابق اس کی کٹنگ ہوتی ہے اور کٹنگ ہونے کے بعد کوالیٹی کنٹرول والے اس کی چیکنگ کرنے کے بعد اس کی پیکنگ کر دیتے ہیں یہ جناب سمپل سا اس کا پروسیجر ہے یہ پلاسٹکی وال پینلنگ یہاں پہ جب تیار ہو جاتی ہے تو اس طرح سے پیکٹس میں تبدیل کر دیتی ہے بہت شکریہ